جناہی لیلدنیا کی ندعو الیلاللہی لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا اور یہ بات ذہن میں رہے دنیا میں ہمارا دماغ چار پانچ فیصد کام کرتا ہے واقعی سوتا رہتا ہے جنت میں اللہ سارا دماغ کھول لے گا ایک آدمی کا دماغ کتنا بڑا ہے اگر ایک آدمی کے دماغ کا تار بنایا جائے اور جناہ کالونی کے ممبر سے مسجد کے ممبر سے اس کو یوں نکال کے یوں کھینچا جائے تو چاند ہم سے دو لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور زمین کا ایک بٹا تین ہے یعنی آٹھ ہزار کلومیٹر کا اس کا اپنی جسامت ہے اور پھر دو لاکھ چالیس ہزار کلومیٹر وہ ہم سے دور ہے تو کوئی ڈھائی لاکھ کلومیٹر اس کا اوپر والا سرہ بن جائے گا تو اس کو یہاں سے نکالا جائے ایک آدمی کا دماغ اور وہ تار بنا کے آپ اوپر لے جائیں چاند کے اوپر سے گزار کر آپ اسے واپس لاکر یہیں گانٹ لگا سکتے ہیں ایک آدمی کے دماغ کے اندر کوئی پانچ لاکھ کلومیٹر لمبا ریشہ ہے ایک آدمی کے دماغ کے اندر اور یہ جو پانچ لاکھ کلومیٹر کا ریشہ ہے اس کے ہر پن پوائنٹ جہاں تم ایسے پن رکھو پن کی نو کتنی باریک ہوتی ہے اس کے اندر پورا ایک کمپیوٹر شکا ہوا ہے جو کام کرنے کے لئے تیار ہے لیکن دنیا کا ظرف بہت چھوٹا ہے یہاں وہ کام اپنی طاقت دکھا نہیں سکتا تو اللہ تعالی نے اسے سلا دیا ہے اس میں سے صرف چار پانچ فیصد کام کرتا ہے باقی سویا رہتا ہے آئینسٹائن نے بڑا دماغی کام کیا اس کے دماغ کو کھول کے دیکھا تھا تو وہ گیارہ اشاریہ دو فیصد استعمال ہوا تھا باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا تو یہ سارا دماغ کھل جائے گا سارا کھل جائے گا اس پوری دماغ کی طاقت اور جنت کے علم اور صحت اور نعمتوں کے ساتھ جنتی مانگے گا اور تھک جائے گا پھر مانگے گا اور تھک جائے گا پھر تیسری دفعہ اللہ فرمائے گا اور مانگ اور مانگ پھر یہ مانگنا چاہے گا اور مانگتے 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 انتہا کر دے گا پھر کہے گا یا اللہ میری بس ہو گئی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگ سکتا ان میں سب سے چھوٹا سوال کرنے والا اللہ کے نبی نے بتایا بڑے کی تو انتہا نہیں سب سے مختصر سوال اس شخص کا ہوگا جو یوں کہے گا یا اللہ تو نے دنیا کو بنایا اور ہمیں حکم دیا اسے قدموں کے نیچے رکھو میں نے اسے قدموں کے نیچے رکھا میں نے اسے سر پہ کبھی نہ چڑھایا میں نے اسے غلام بنا کے رکھا آج میں تو سے مانگتا ہوں تو نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اسے مٹایا تھا اس سب کے برابر مجھے عطا فرما یہ سب سے چھوٹا سوال ہے تو بڑا سوال کیسا ہوگا بھئے تو یہ پھر اس میں جو اللہ کے نیک مندے ہیں ان کا علم زیادہ ہوگا پھر اس میں جو صلحاء ہیں علماء ہیں محدثین ہیں مفسرین ہیں انبیاء ہیں رسول ہیں ان کا ذہن اور زیادہ ہوگا پھر اس میں آخری رسول بھی ہیں ان کو کون ناپ سکتا ہے کون تول سکتا ہے وہ بھی مانگ مانگ کے کہیں گے یا اللہ میری بس ہوگی اب میرے سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا مانگوں تو اس پر اللہ تعالی فرمائے گا میرے بندو قد رضیتم بدون ما یحق لکم ابھی تک تو تم اپنی شان کا بھی نہیں مانگ سکے میری شان تو ابھی بہت دور ہے ابھی تک جو تم نے مانگا ہے وہ تمہاری اپنی شان کا نہیں ہے تو میری شان تو بڑی دور ہے لیکن جو تم نے مانگا وہ بھی میں نے تمہیں دے دیا اور جو تم نہیں مانگ سکے وہ میں نے اپنی شان کا تمہیں دے دیا جئنا الى الدنیا کی ندعو الى اللہ لننشر الخير في الكون الذي حارا ونرسل العطر من روض الهدى الزاهی ویشرق السلم انوارا وانوارا جئنا الى الدنیا کی ندعو الى اللہ لننشر کے مانگاinhas لننشر من راء کہ موسیقی